الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر درود باغ پڑے گا میں اس کی شفاعت کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کوپی جان کا خوف نہ تھا خوف تو آپ کو حضور علیہ وآلہ وسلم کی تقالیف کا تھا یہ تمام عبادتوں میں بہترین عبادت ہے اور یہ عبادت اس پر تمام عبادتیں قربان ہوں جب مسلمانوں کو حضور علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کا عام حکم دے دیا تھا تو سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ حجرت کر گئے ان کے بعد ایک بعد ایک صحابہ اکرام مکہ سے مدینہ حجرت کرنے لگے جب کفار مکہ کو یہ پتہ چلا کہ صحابہ اکرام مکہ سے مدینہ مسلمان جو ہیں وہ مکہ سے مدینہ حجرت کر رہے ہیں تو انہوں نے روک ٹک شروع کر دی اگر صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ جاری رکھا حجرت کا قصیر صحابہ اکرام مدینہ شریف روانہ ہو گئے اور پوچ بھی گئے اور رہے وہ جو اپنی مفلزی کی وجہ سے یا کافروں کی قید میں تھے وہی مکہ شریف میں مقیم رہے ہیں حضور علیہ السلام کو چونکہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا حجرت کا تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی رہے تشریف فرما رہے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو پکل صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھیرے رہے ہیں یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھیرے ہوئے تھے چونکہ مسلمانوں کو عام اجازت دی دی گئی تھی تو اب حضرت ابو پکل صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ارادہ کیا کہ وہ بھی مکہ سے مدینہ حضرت کر جائیں لہب آپ نے ارادہ کیا تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ تھیر جاؤ امید ہے کہ مجھے بھی اجازت مل جائے تو یہ سنکر حضرت ابو پکل صدیق نے فرمایا عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا کوئی ایسی امید ہے تو حضور علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہاں تو حضرت ابو پکل صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سادت حاصل کرنے کے لئے پھیر گئے اور آپ کے پاس دو اونٹییں بھی تھی جن کو آپ نے کہہ کر کے پتے کھلا کر موٹا تازہ کر دیا تاکہ وہ ہجرت میں آپ کے کام آسکیں حضور علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مل گیا ہجرت کا تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کیا میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ ہجرت ابو بکر کریں گے اور وہی صدیق ہیں حضرت سجید اتنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور فرمانے لگا کہ اے ابو بکر تمہارے گھر پہ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں یہ ایسا وقت تھا کہ اس میں نہ حضور علیہ السلام ہمارے گھر پہ تشریف لاتے تھے وہی علیہ السلام نے ابو بکر سے فرمایا اے ابو بکر اپنے پاس سے دیگر لوگوں کو ہٹا دو تو ابو بکر نے ارس کی یا رسول اللہ یہاں پر میرے اور آپ کے شریک حیات کے سوا کوئی نہیں ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر مجھے حجرت کی اجازت مل گئی تو حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد حضور علیہ السلام اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارس کیا یا رسول اللہ کیا مجھے بھی یہ صادت آسل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا ہاں حضور علیہ السلام صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میرے کوئی بات کبھی شعور نہ تھا کہ کوئی خوشی کے مارے بھی روتا ہے لیکن میں نے حضور علیہ السلام دیکھ لیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھیں خوشی کے آسو سے بھیگ گئیں تھی حضور علیہ السلام سیدتنا اسما بنت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی چھوڑی شہزادی ہیں یہ فرماتی ہے ہم سے جو حضور علیہ السلام ہم نے جلدی جلدی تیار کیا یعنی سفر کے لئے جو حضور علیہ السلام ہم نے جلدی لے تیار کیا ہم نے ایک تھیلی میں چمڑے کی ایک تھیلی میں روٹی اور ایک تھیلی میں سالن باندھا میرا اپنے والی سے فرمایا ان دولوں کو باننے کے لئے میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے سوائے میرے کمر بن کے تو حضور علیہ السلام عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم اس کے دو ٹپلے کٹ لو ایک میں سالن باندھو اور دوسرے میں روٹی اس دن سے ہی مجھے جب سے مجھے دو کمر بند والی کہا جانے لگا حضور علیہ السلام عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے پاس دو اوٹ نہیں آتی میں نے اس میں سے بہترین اوٹ نہیں حضور علیہ السلام کی خدمتے پیش کر دی اور فرمایا کہ آپ پر میرے مہباب قربان آپ اس پر سوار ہو جائیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس پر سفر نہیں کروں گا تو عبو بکر نے پوچھا کیوں تو آپ نے فرمایا کہ میں اسے خریدوں گا اتنے ہی پیشوں میں جتنے تم نے اسے خریدہ ہے مفتی احمد یارہ خان نائمی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اوٹنی آٹھ سو دھرم میں خرید لی مگر کڑز مگر یہ معلوم نہیں کہ آپ نے ان کو کڑز دے دیا تھا یا نہیں یا حضرت عبو بکر صدیق نے وصول کر لیا یا نہیں کیا اگر کیا بھی ہو گا تو آپ پر ہی خرج کیا ہوگا حضرت علامہ حضرت علامہ حضرت علامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سوار اس لئے خریدی تھی تاکہ آپ کی حیرت خاص آپ ہی کے مال سے ہو اس سے ایک اہم بات یہ پتہ چلی کہ جب کوئی مسافر سفر پر نکلتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کئی چیزیں لے کر نکلتا ہے لیکن حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عشق پر قربان جاؤ آپ ایک مشکیزہ کچھ پیسے اور کچھ کھانے کا سامان لے کر نکلے یہ آپ اپنے لئے نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کے لئے لے کر نکلے تھے اور آپ اپنے لئے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائے تھے اور بس پرمانے کو شمع تو پھل بلک کو پھول بس اور صدیق کے لئے ہے تو خدا کا رسول بس صلو اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم